اللہو 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 علی اکبر گلدستہ ازان پر آو علی اکبر کسی کا نام رکھ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے خاندان کے بزرگ جس کا چاہیں جو نام لکھ دیں اقصر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نام لکھ دیا رکھ دیا عالم اور آگے چل کر ایک لفظ نہ پڑ سکا ہم نے اس کا نام رکھ دیا شجا اور ایسے ہمیشہ بیٹھا رہا جیسے سر پر طائر بیٹھے ہوں کبھی سر نہ اٹھایا تو ہمارے یہاں نام رکھنے میں ضروری نہیں ہے کہ جو نام ہے وہ کردار سے ملے لیکن جب اہلِ بیت کے یہاں کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو جو نام ہوتا ہے وہی کردار ہوتا ہے جو علی ہے وہ آلہ رہے گا جو حسن ہے وہ حسین رہے گا جو حسین ہے وہ خوش شکل رہے گا یہاں جو کردار ہے وہی صفت ہے جو صفت ہے وہی کردار ہے تو حسین نے نام رکھا اپنے بیٹے کا علی اور فقط علی نام رکھنے پر اکتفا نہیں کی امام حسین نے امام حسین کا ایک تاریخی جملہ ہے پالنے والے گواہ رہنا میں تیرے حق کی دفاع میں اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں گفتار میں شکل و شباحت میں اور کردار میں اللہ اکبر عزیز علی اکبر کی عظمت بس ایک جملے سے پہچان لیے بزرگ خاندان سے شکل کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے بزرگ خاندان سے رفتار کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے لہجے کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے لیکن حسین سا امام وقت جناب علی اکبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خدایا میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں میرے جت کا مشابہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کو سید الانبیاء بنایا ہے یعنی جتنے کمالات انبیاء کے پاس ایک کم ایک لات چوبیس ہزار ملا کے تھے وہ سارے کمالات سرکار دو عالم کی ذات میں موجود تھے اب حسین کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر سیرت میں رسول سے مشابہ ہے سیرت سے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمال آدم میں پایا جاتا تھا وہ علی اکبر میں ہے جو کمال ابراہیم میں پایا جاتا تھا وہ علی اکبر میں ہے یعنی انبیاء کا کمال اگر ایک منزل پر آ کے جمع ہو جائے تو اسے علی اکبر کہتے ہیں موسیقا میرا بیٹا لکھا کیونکو موسیقا ہوں موسیقا بیٹا لکھا موسیقا موسیقا موسیقی